اسلام علیکم دوستہیں جناب گلے میں پھندہ فٹ ہونے جا رہا ہے اور دوسری خبر تو پہلی والی خبر سے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اس کا تعلق بھی عمران خان کے گلے میں فٹ ہونے والے اس پھندے سے ہے جو عمران خان صاحب کو فانسی کے گھاٹ تک لے کے جا سکتا ہے اور اس حوالے سے یعنی سائفر کیس کے حوالے سے جناب خصوصی عدالت کے جد ابو الحسنات ذلگر نین نے اس بات کا اندیا دے دیا ہے اشارہ دے دیا ہے کہ وہ اسلامباد ہائی کورٹ کے جس میں چار ہفتے کی ڈیڈ لائن مقرر کی گئی ہے اس کیس کے فیصلے کے لیے اس پر عمل درامت کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے چار ہفتوں کے دوران عمران خان صاحب کے حوالے سے سائفر کیس کا جو فیصلہ ہے وہ منظر عام پر آ سکتا ہے اور یہ یقینی طور پر عمران خان کے لیے خطرے کی ایک بہت بڑی گھنٹی ہے جو زوردار آواز سے بج رہی ہے کیسے یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے اور سوال یہ بھی ہے کہ یہ جو ون نائنٹی ملین پاؤنس کا جو کیس ہے یہ اب کون سا رخ اختیار کرنے جا رہا ہے اور عمران خان کے ساتھ اور کون کون لوگ اس کے اندر جناب بطور ملزم نامزد ہونے جا رہے ہیں ریفرنس میں جو نیب کی طرف سے فائل کیا جا رہے ہیں ساری صورتحال پر آپ کے ساتھ بات بھی اوروں گا لیکن اس سے پہلے ایک اور خبر ہے بڑی ہی چونکا دینے والی خبر ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے کیونکہ ایک جانب تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس بات کا اشارہ دیا ہے بلکہ ٹھوس اقدامات کا اظہار کیا ہے یہ جو چل رہا ہے انتخابات کے حوالے سے اور نکاح ہے کہ جناب انتخابات آٹھ فروری کو ہی ہوں گے اور اس کے لیے ہلکہ بنیاں بھی فائنلائز کر لی گئی ہیں اس حوالے سے چیف الیکشن کمیشنر جناب سکندر سلطان راجہ صاحب نے میڈیا کے ساتھ تھوڑی سی گفتگو کی ہے اور میڈیا کے سوالات کا جواب ان الفاظ میں دیا ہے جناب سکندر سلطان راجہ صاحب نے جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ انتخابی شیڈول اس کا اعلان کب کریں گے تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ آٹھ فروری سے چون دن پیچھے لے جائیں اور جو تاریخ آپ کے سامنے آئے گی اسی تاریخ کو انتخابی شیڈول کا اعلان کیا جائے گا اس کا مدل یہ ہے کہ جناب سکندر یہ جو انتخابی شیڈول ہے یہ دسمبر کے دوسرے ہفتے کے اختتام تک منظر عام پر آ جائے گا یعنی بارہ سے چودہ دسمبر کے دوران نہ صرف انتخابی شیڈول سامنے آ جائے گا بلکہ اس مرتبہ جو انتخابی شیڈول ہوگا یہ چون دن کا ہوگا یہ ایک امپورٹن ڈیولپمنٹ ہے لیکن دوسری جانب سکندر سلطان راجہ صاحب کے بھی اردگر گھیرہ کچھ تھوڑا سا تنگ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس وجہ سے کہ سکندر سلطان راجہ صاحب کی بھی جناب طلبی ہو گئی ہے اور ان کو بھی سات دسمبر کا نوٹس جاری کر دیا گیا ہے پشاور ہائی کوٹ کی طرف سے اور یہ کیس بھی بہت ہی زیادہ دلچسپ ہے اس کا تعلنے بانے بھی جا کر عمران خان صاحب کے ساتھ جڑتے ہیں یہ دو رکنی بینچ ہے جس کو سپر جس کو ہیڈ کر رہے ہیں جناب جیسٹس اجاز انور صاحب اور ان کی سر ابراہی میں قائم ڈویین بینچے نیم چیف الیکشن کمیشنر جناب سکندر سلطان راجہ صاحب سے کہا ہے کہ جناب آپ آ کر پیش ہوں اور اس کیس کے اندر جواز بنایا گیا ہے پاکستان طریقہ انصاف کی اس شکایت کو جس میں اظہار کیا گیا ہے کہ جناب ہمیں لیول پلئنگ فیلڈ نہیں مل رہی اور ہمیں اپنا جو انتخابی مہم ہے اس کو چلانے کی آسانیاں ابیلیبل نہیں ہیں اور قدم قدم پر ہمارے لئے مشکلات پیدا کی جاری ہیں اور اسی حوالے سے جو تلبی ہے سکندر سلطان راجہ صاحب کی وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کیونکہ انہوں نے اب اس سوال کا جواب دینا ہے اور اگر آپ کو یاد ہو کل ہی عمران خان صاحب کی طرف سے بھی ایسی ہی ایک درخواست ایک خط کی صورت میں جناب چیف جسٹس اور پاکستان میسٹر جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کو بھیجوائی گئی تھی اور اس میں بھی اسی بات کا اظہار کیا گیا تھا کہ پاکستان تحریک کے انصاف کے لیے عرصہ حیات کو تنگ کیا جا رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو انتخابی مہم چلانے کے لیے لیول پلئنگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے اور عمران خان صاحب نے جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب ان سے درخواست کی تھی کہ جناب آپ اس معاملے کا از خود نوٹس لیں اور یہ جو جبری گمشدگیاں ہیں یہ جو وفاداریاں تبدیل کرانے کا عمل ہے یہ گرفتاری کے بعد لا پتہ ہونا اور لا پتہ ہونے کے بعد آ کر پریس کانفرنس کرنا یہ تمام کے تمام ایسے اقدامات ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف پلٹیکل انجینرنگ کی جارہی ہے اور پلٹیکل انجینرنگ کرنا انتخابات سے پہلے انتخابی نتائج پر اثر انداز ہونے کے مترادف ہے لہٰذا جو آپ منصف اعلیٰ ہونے کی ایسی ایسی اس بات کرنو ٹرس لیں بات ان کی ٹھیک ہے اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں لیکن جو گراؤنڈ ہے میرا خیال ہے کہ وہ درست نہیں کیونکہ اس موقع پر جب یہ درخواستیں آ رہی ہیں پشاور ہائی کورڈ میں بھی اور سپریم کورڈ میں بھی اس وقت خود پاکستان طریقہ انصاف مختلف پلٹفارمز پر اور سوشل میڈیا پلٹفارمز پر اس بات کا برملہ اظہار کر رہی ہے کہ دیکھیں سیٹھی طاقت کیسے دوڑے لگوا دی ہیں کرک کے اندر جلسہ کیا کرک کے اندر ورکرز کے انوینشن کیا شیر افضل مروت چھانی گیا اور اس کے ساتھ جناب بنو کے اندر ہوا جناب اپر دیر میں ہوا لوڑ دیر میں ہوا دیر بالا میں ہوا ان تمام علاقوں کے اندر جو ورکرز کے انوینشن ہوا ہیں اسے نے دھاک بٹھا دی ہے پاکستان طریقہ انصاف ان تمام ورکرز کے انوینشن کا نہ صرف کریڈٹ لے رہی ہے بلکہ اس بات کا اظہار بھی کر رہی ہے کہ جناب یہی وہ طاقت ہے ورکرز کی یہی وہ طاقت ہے عوام کی جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو ایک مرتبہ پھر مجبور کر دے گی کہ وہ اپنے پلانس پر نظر سانی کریں اور پاکستان کے عوام کو ان کا حق رائدہی میرٹ کے اوپر اور درست انداز میں دیں اور ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ جناب یہی وہ خوف ہے جو انتخابات کے التوا کی بنیاد بن سکتا ہے اور اسی خوف کی بنیاد پر شاید انتخابات کو التوا میں رکھا جائے اب ایک جانب وہ اس بات کا کریڈٹ لے رہے ہیں کہ جناب اسی دیکھو ہم آئے ہیں میدان میں تو دیکھیں کیسی میدان کی شان و شوقت آگی ہے اور دوسری جانب وہ اسی بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جناب ہمیں مارا ہے ہمیں کیوں مارا ہے ہمیں کیوں نکالا ہے اس طرح کی سیچویشن میرا خیال ہے کہ نہیں چلے گی اور یہی وہ عمل ہے جو پاکستان طریقے انصاف کو آگے چل کر نقصان دینے والا ہے انہوں کے لئے امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بلے کے نشان کو کیسے بچانا ہے عمران خان تو اب مائنس ہو رہے ہیں اور خود پاکستان طریقے انصاف اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ جناب عمران خان چلے گئے ہیں بریسٹر گوہر صاحب آگے ہیں بے شک وہ آپ اس کو ابوری نام دیں آپ اس کو قائم مقام کہیں آپ اس کو جو مرضی کہیں لیکن یہ بات تو تہہ ہے نجی کہ بریسٹر گوہر صاحب بازابطہ طور پر چیئرمن پاکستان طریقے انصاف الیکٹ ہوں گے چیئرمن قائم مقام چیئرمن کی کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اس بات کی بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان طریقے انصاف میں بلکہ خود اگر میں یہ کہوں کہ شیر افضل مروت صاحب سے منصوب یہ بات اس وقت زیرے گرتش ہے کہ ان کا یہ ماننا ہے بلکہ انہوں نے شاید انڈیپینڈنٹ اردو کے ساتھ ٹیلی فونی کانورسیشن میں اس بات کا اطراف کیا ہے کہ نہ صرف مرکزی بلکہ چاروں صبحی عودے داروں کا انتخاب بھی جو ہے وہ کل ہی کیا جائے گا اور کوشش کی جائے گی کہ ان تمام عودے داروں کا انتخاب بلا مقابلہ ہو یعنی خود جمہوریت کے دائی بننے کی کوشش کرتے ہیں اور خود اپنی ہی جماعت میں جمہوریت کا گلہ گھونٹا جا رہا ہے کسی اور کو بھی اس عودے پر کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دی جاری خیر جو سیچویشن ہے وہ اب آپ کے سامنے آ چکی ہے اور کھل کے آ چکی ہے اس پر کل پتہ چل جائے گا اس اونٹنے کس کر رہے بیٹھنا ہے لیکن اس سے بڑھ کر جو جیسے جیسے عمران خان کے مائنس ہونے کے عمل کا آغاز ہو رہا ہے اور جیسے جیسے انتخابات کی تاریخ کا اعلان قریب آتا چلا جا رہا ہے ویسے ویسے ہی جو مشکلات ہیں اس میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اب اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں رہ گئی باقی کہ عمران خان کا الیکشن سے پہلے تیہ پانچہ ہونا تیہ ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں اور خاص طور پر سائفر کیس عمران خان صاحب کے لیے اس وقت ایک بہت بڑی درد سر ہے آج سائفر کیس کی سماد ہونا تھی لیکن آج سائفر کیس کی سماد اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ وہ جو جیل ٹرائل ہے اس کا نوٹفیکیشن نہیں آیا کل سائفر کیس کی سماد ہونے جاری ہے اور آج کی سماد کے اندر عمران خان صاحب کے وکیر کی طرف سے شویب شاہین صاحب کی طرف سے جو ہے جج ابو الحسنان ذلکر نین صاحب سے عجیب و غریب ہی درخواست کر دی گئی ان سے کہا گیا کہ جناب میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ مناسب سمجھے تو سائفر کیس کو آٹھ فروری تک ملت بھی کر دیں ہو سکتا ہے کہ آٹھ فروری کے بعد جو استغاثہ ہے یعنی اسٹیٹ ہے وہ اپنے اس ریفرنس کو واپس ہی لے لے کہنا وہ چاہ رہے تھے کہ آٹھ فروری تک اس معاملے کو موقر کر دیا جائے اور یہی وہ پاکستان طریقہ انصاف کی سٹیٹیجی ہے جس کا وہ ذکر کر رہے تھے کہ آٹھ فروری تک اس کام کو اس حد تک الجھایا جائے کہ مقدمے کا فیصلہ نہ ہو سکے اور اسی صورتحال پر جب ان کی طرف سے یہ بات سامنے آئی کہ جناب آٹھ فروری تک اس معاملے کو موقر کر دینا چاہیے تاکہ یہ جو ہے استغاثہ یعنی جب ہم اقتدار میں آئیں گے ہم آگے خود ہی اس کیس ہوا پس لے لیں گے اس وقت آئین قانون کسی طرح کی کوئی سورٹحال جو ہے نا کوئی عمر ان کے لیے مانے نہیں ہوگا اور اسی سیچویشن کی اوپر جناب ابو الحسنات ذلکر نین صاحب نے بھی دلاوری دکھائی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب آپ کی بات اپنی جگہ پر آپ کی خواہش اپنی جگہ پر لیکن کیا کریں میرے ہاتھ بندے ہوئے ہیں ان کا کس طرح بند گئے آپ کے ہاتھ تو آگے سے ان کی طرف سے جواب آیا کہ چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ مسٹر جسٹس آمیر فاروق صاحب کا عدالت کا ایک فیصلہ ہے ریٹن فیصلہ ہے اور اس کی مصدقہ کافتی بھی میرے پاس آ چکی ہے اس فیصلے کے تحت میں پابند ہوں کہ چار ہفتے کے بعد میں نے چار ہفتے تک میں نے اس کیس کا فیصلہ کرنا ہے پانچوں ہفتہ نہیں آنا اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہے تاریخ بارہ نیویمبر چار ہفتے کا انہوں نے ٹائم دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بارہ ڈیسمبر تک بارہ ڈیسمبر تک سائفر کیس کا فیصلہ ابو الحسنان زلکر نین صاحب کی طرف سے دیے جانے والی اندیے کے تحت ہونا قرار پایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذکر جس کا میں نے آپ کے ساتھ اظہار کیا تھا کہ جناب فانسی کا فاندہ جو فٹ ہونے جا رہا ہے عمران خان صاحب کے گلے میں یہ اس کا ایک پہلا اشارہ ہے دوسرا معاملہ آ جاتا ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈز کا اور نیب نے آج آخر کار ایک سو نوے ملین پاؤنڈز یعنی القادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے ریفرنس بازابطہ طور پر فائل کر دیا ہے اس کے اندر عمران خان اور بشرا بی بی دونوں کو مین ملزم کے طور پر شامل کیا گیا ہے جبکہ اس کیس کے اندر شہزاد اکبر صاحب اور ظلفی بخاری صاحب سمیت آٹھ افراد کو ملزم نام زد کیا گیا ہے اس کا مدد یہ ہے کہ عمران خان صاحب تو آلیڈی انڈر ٹرائل بھی ہیں اور وہ اس وقت ریمانڈ پر بھی ہیں عدالت کے ریفرنس فائل ہونے کے بعد اب عمران خان صاحب کے لیے فوری طور پر اس کیس سے زمانت حاصل کرنا ہو گیا ہے مشکل لیکن اس کے ساتھ بڑی مشکل آ چکی ہے مترمہ بشرا بی بی کے لیے بھی اور اس بات کا امکان بھی اب پایا جاتا ہے کہ اس چکر کے اندر مترمہ بشرا بی بی صاحبہ کو بھی تحویل میں لے لیا جائے اور بشرا بی بی کا تحویل میں آ جانا خود عمران خان صاحب اور ان کی جو ساری کی ساری اس وقت کی پرنٹیکل سٹیٹیجی ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہونے جا رہا ہے اور اگر یہ گرفتاری ہو جاتی ہے عمران خان صاحب کی اہلیہ مترمہ کی اگلے چند روز میں اگلے چند گھنٹوں میں اگلے چند ہفتوں میں تو یہ عمران خان صاحب کے لیے بہت ہی بڑا سیٹ اپ ہوگا کیونکہ پارٹی چیئرمنشپ بھی چلی گئی اور پارٹی کے اندر جو اس وقت کھینچاتا نہیں ہے وہ نمائع ہو رہی ہے اور اس چکر کے اندر عمران خان صاحب کے پلٹیکل کیریئر کے ساتھ ساتھ دیگر چیزوں میں بھی اور خود گھر کے اندر بھی بہت زیادہ مسئلہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں لہٰذا یہ جو ٹائم ہے جس کا ذکر جناب سکندر سلطان راجہ صاحب چیف الیکشن کمیشنری کی طرف سے سامنے ہے کہ جناب آٹھ فروری سے چھپن دن پیچھے آ جائیں آپ کو انتخابی شیڈول مل جائے گا یعنی ڈسمبر اس کا مطلب یہ ہے کہ کونسی تاریخ انہوں نے دی تھی دسمبر کے سیکنڈ ویک کے اختتام تک کونسی تاریخ بنتی ہے بارہ سے لے کر چودہ ڈسمبر تک اور جناب سائفو کیس کا فیصلہ کب آنے جا رہا ہے اس کا آپ کو اندازہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا چار ہفتے یعنی بارہ ڈسمبر اس کا مطلب یہ ہے کہ جس تاریخ کو انتخابی شیڈول اناؤنس ہوگا اسی تاریخ کو عمران خان صاحب کے حوالے سے سائفر کیس کا فیصلہ میرے اور آپ کے سامنے آئے گا جو یقینی طور پر ایک بہت ہی خطرناک ججمنٹ ہو سکتی ہے اور خود عمران خان صاحب کے ویکیل جناب سکندر سلطان سلمان اکرم رائدہ صاحب سوری وہ اس بات کا اظہار کر چکے ہیں برملا کہ اس کیس میں صرف دو ہی سزائیں ہیں یا فانسی یا عمر قید اپنے رائے کے ضرور اظہار کی جائے گا آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ